بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جب بھی ہم گھر پر کوئی بھی ڈیزرٹ بناتے ہیں تو ہم جیلی فٹا فٹ بنا کر اس میں ڈال دیتے ہیں اور ہمارے ڈیزرٹ بہت خوبصورت ہو جاتا ہے بہت کلرفور اور بہت ہی اٹریکٹیو تو مارکیر کی جیلی ویسے تو اچھی ہوتی ہے لیکن بہت مہنگی پڑتی ہے تو کیوں نہ آج ہم اپنے گھر پر صرف پانچ منٹ میں اور صرف دس روپے میں مارکیر کی جیسی جیلی بنائیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جیلی صرف دس روپے میں بنی ہے اس کا ٹیسٹ مارکیر کی جیلی سے کسی طور بھی کم نہیں ہے آپ آزما کر دیکھ لیجئے اور کلر تو آپ اپنی مرضی سے اس کو کوئی بھی دے سکتے ہیں فلیور کے حساب سے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں کہ یہ جیلی میں نے کیسے بنائی ہے سب سے پہلے ایک خالی بول کے اندر ہم چینی ڈالیں گے تو چینی ناپ کرنے کا برتن جو ہے آپ اپنے مرضی سے لے سکتے ہیں آدھا کپ چینی ڈالیں گے تو آدھا کپ پانی ڈالیں گے یعنی کہ دونوں برابر تھوڑا سا کم زیادہ بھی ہو جائے پانی تو کوئی فرق نہیں پڑتا اور اس کے اندر ہم ایک چھٹکی کلر ڈالیں گے چونکہ میں بنانا فلیور میں بنا رہی ہوں تو میں گرین کلر ڈال رہی ہوں آپ کو اگر لائٹ کلر پسند ہے تو تھوڑا سا کم کلر ڈالیے گا اور اگر زیادہ فاسٹ کلر پسند ہے تو تھوڑا سا کلر زیادہ کیجئے گا اب آدھا کپ پانی ہم اور لیں گے اور اس کے اندر دو چمچ کون سٹارچ ڈال کر چمچ کی مدد سے اس کو اچھی طرح مکس کریں گے لمز اس کے بلکل ختم کریں گے اور جب تسلی ہو جائے کہ لمز بلکل ختم ہو گئے تو اس محلول کے اندر اس کو ڈال دیں گے جو ہم نے چینی اور پانی کا پہلے سے بنا کے رکھا ہے تو اس میں ڈال کر دوبارہ سے اچھی طرح مکس کریں گے تاکہ جو ہے نیچے کون سٹار جو ہے وہ نیچے تائے میں نہ بیٹ جائے تو یہ اچھی طرح مکس ہو گیا ہے اور اب جیلی بنانے کی تیاری کرتے ہیں تو آگے چلتے ہیں ایک فرائی پین لیں گے یا کوئی بھی بردن جس میں آپ جیلی بنا رہے ہیں اس کو ہلکی آسا گریز کیجئے گا اور پھر اس کے بعد وہ محلول اس کے اندر ڈال کر ہلکی آنچ پہ چمچ چلا چلا کر ہم اس کو جمائیں گے اور آہستہ آہستہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری جیلی جو ہے بنتی جا رہی ہے اور یہ جیلی ہماری جمنا شروع ہو چکی ہے بننا شروع ہو چکی ہے تو اس میں میں اب بنانے فلیور ڈالوں گی کیونکہ میں بنانے جیلی بنا رہی ہوں تو ایک ڈراؤپ یا دو ڈراؤپ اگر آپ کی جو ایسنس ہے یا فلیور ہے اچھی کوالٹی کا ہے تو صرف ایک ڈراؤپ کافی ہے اس میں میں نے بنانے ایسنس ڈال دیا ہے تو آپ کسی بھی فلیور کا اگر بنائیں گے تو اس سٹیج پر آپ وہی فلیور ڈالیں گے تو اچھی طریقے سے ہم فلیور کو اس کے ساتھ مکس کریں گے اور یہ تقریبا ہماری جیلی جو ہے ریڈی ہونے والی ہے اور اب اس کو ہم اکھٹا کر کے اکھٹا کر کے اس کو ہم سانچے میں تھنڈا کرنے کے لیے جمانے کے لیے ڈالیں گے تو پھر آگے چلتے ہیں اگر آپ کے پاس سیلیکون کے سانچے ہیں تو وہ تو بیسٹ ہے اس سے آسانی سے نکل آتی ہے یہاں پہ میں نے یہ جو برف کی کیوبز والے سانچے ہوتے ہیں یہ میں نے لیا ہے اور میں نے اس کو تیل سے اچھی طرح گریس کیا ہے تیل لگایا ہے تاکہ نکلتے وقت اس کو آسانی سے یہ بہار آ جائیں اور اس کے اندر میں نے ڈال دیا ہے کسی بھی طریقے سے آ کر اگر آپ کے پاس کوئی بھی پلاسٹک کا یا کوئی بھی مولڈ ہو اس میں آپ جما سکتے ہیں تو یہ تھنڈا ہو چکا ہے اب جیلی کو ہم نکالتے ہیں اگر تو یہ آسانی سے نکل آئے تو ٹھیک ہے ورنہ سائڈیں آپ چھوڑی کی مدد سے ہلکی ہلکی کھول کر پھر نکال سکتے ہیں یہ آسانی سے ہماری جو جیلی ہے بلکل پرفیکٹ بن چکی ہے یہ میں نے الگ سے ایک مولڈ میں ڈالا تھا یہ بہت ہی آسانی سے نکل آیا تھا پلاسٹک کے مولڈ میں میں نے ڈالا تھا اور اس کو گریس کیا تھا تو آپ اپنی مرضی سے اس کے پیس بنا سکتے ہیں کٹ سکتے ہیں اور فلیور میں یہ بازار کی جلی سے کسی لحاظ سے بھی کم نہیں ہے کلر آپ اس کو کوئی بھی دے سکتے ہیں اور کسی بھی شیپ میں یا کٹ میں آپ اپنی مرضی سے بنا سکتے ہیں تو یہ جلی بہت ہی زبردست ہے آپ پٹا پٹ پانچ منٹ میں بنا کر صرف دس روپے میں تو اگر آپ کو یہ جلی پسند آئے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے گا دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ